مہترم ناظرین دوسری امتوں پر اس امت کو جو فوقیت حاصل ہے اس کی ایک وجہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دینا اللہ تبارک و تعالی سورہ علی مران آیت نمبر 110 میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت لنناس تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لئے نکالی گئی ہو تعمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر معروف کا حکم دیتے ہو اچھی چیزوں کا حکم دیتے ہو قرآن و حدیث کا حکم دیتے ہو و تنہون عن المنکر اور منکر سے روکتے ہو خلاف شرع باتوں سے روکتے ہو و تؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان لاتے ہو اللہ تبارک و تعالی سورہ علی مران آیت نمبر 104 میں فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تم میں سے ایک جماعت سے ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی جانب بلائے جو لوگوں کو بہتری کی جانب بلائے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَارُوفِ وَيَنَحُونَ آنِ الْمُنْكَرِ ایک جماعت سے ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دے بھلی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے روکے وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قرآن کہتا ہے کہ ایسے ہی لوگ کل قیامت کے روز کامیاب ہونے والے ہیں تو ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے دین کی دعوت دینے کی اہمیت کو اجاغر کیا ہے واضح کیا ہے اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ دعوت دین امت محمدیہ کا ایک اہم وصف ہے ایک اہم خاصہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع فر فرماتے ہیں کہ ہر اعتبار سے ایک مسلمان کو دعوت دین کا کام انجام دینا چاہیے آپ برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں برائی کو ہاتھ سے روکیں آپ برائی کو زبان سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں برائی کو زبان سے روکیں برائی کو دیکھ کر کے خاموش نہ رہیں ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے زبان سے بولنے کی طاقت نہیں ہے کانے کی طاقت نہیں ہے دل میں برا جانے برائی کا ساتھ نہ دیں برائی کی محفلوں کا ساتھ نہ دیں یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ حدیث وعن تاریخ ابن شہاب قال اول من بدا بالخطبت یوم الاید قبل السلام مروان فقام اليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبہ فقال قد تورک ما هنالک فقال ابو سعید الخدیر رضی اللہ تعالیٰ اما هذا فقد قضام عليه فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من رآ مینکم منکر فلیغیره بیدی فان لم يستطیف بلسانه فَإِلَّمْ يَسْتَطِفَ بِقَلْبِ وَذَٰلِكَ أَغْعَفُ الْإِيمَانِ رَوَاهُمْ مُسْلِمْ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مسلم شریف کی حدیث ہے روی حدیث حیث تاریخ بن شہاب ہے وہ فرماتے ہیں اول من بدا بالخطبت یوم الاید قبل السلام ایب کی نماز سے پالے خطبہ دینے کا رواج جس نے شروع کیا اس کا نام مروان تھا ایک شخص اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مروان السلام قبل الخطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے پہلے عید کی نماز پڑھنا ثابت ہے اس کے بعد خطبہ دینا ثابت ہے وہ کہتے ہیں وہ طریقہ اب یہاں چھوڑ دیا گیا وہ طریقہ اب یہاں چھوڑ دیا گیا یعنی حدیث رسول طریقہ رسول کو یہاں پر اب چھوڑ دیا گیا اب یہی طریقہ چلے گا جو میں چلا رہا ہوں اس لنے کے بعد صحابی رسول حضرت ابو سعید الخدی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر موجود ہوتا ہے فرماتے ہیں اس شخص نے برائی کو رکنے کے لئے زبان کا استعمال کیا اور کہا کر کے بول کر کے حدیث رسول سنا کر کے اپنا حق ادا کر دیا کیوں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدی جو منکر کام ہوتا ہوا دیکھے جو خلاف شرع کام ہوتا ہوا دیکھے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے عمل ہوتا ہوا دیکھے جو بیدات و خرافات ہوتا ہوا دیکھے فلیغیرہ بیدی اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے وقت کا خلیفہ ہے وقت کا لیڈر ہے وقت اور گھر کا گارجین ہے اور محلے کا سرپنچ ہے مکیا ہے اس کے اندر پاور ہے اس کے اندر طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے فَلْيُغَيِّرُحُ بِيَدِی اپنے ہاتھ سے روکے فَإِلَّمْ يَسْتَتِي فَبِلِسَانِ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو زبان سے روکے زبان سے کہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں صحیح ایسا ہے آپ کا عمل غلط ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے خلاف ہے فَإِلَّمْ يَسْتَتِي فَبِقَلْبِ اور زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جالے برائی کرنے والوں کا ساتھ نہ دے برائی کی معفیلوں میں جا کر کے برائی کرنے والوں کے ساتھ مل نہ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو روکنے کے یہ طریقے فرما رہے ہیں محترم ناظرین تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کہتا ہے کہ دعوت دین کا کام کرنا یہ امت محمدیہ کی صفت ہے اور اپنی طاقت کے مطابق تبلیغ کرنا دعوت دینا برائی کو ہانس سے روکنے کی طاقت ہے تو ہانس سے روکنا زبان سے طاقت ہے تو زبان سے روکنا کم سے کم دل میں برا جاننا برائی کا ساتھ نہ دینا برائی کی جگہ پر نہ جانا شرکت نہ کرنا محترم ناظرین ضرورتی ثبات کی ہے کہ ہم ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے خود بھی اچھا بنیں اور اچھائی کی دعوت دینے کی کوشش کریں دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امر بالمعروف اور نہیان المنکر کا فریضہ شریعت کے مطابق انجام دینے کی تفیق اتا فرما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی